بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ اس رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر زائقہ کی تلخی کو دور کر دیا جائے زندگی کو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینہ پڑتا ہے چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تحجد پڑتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو اگر تمہیں ایک دوسرے کے عمال کا پتا چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور روئے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے دعا کیجئے اور پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے یہ زندگی کتنی عجیب ہے یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں